السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حملے چینل دینی باتیں چینل پر حضرین اکرام ابھی دو تین دن قبل دار العلوم دیوبن نے ایک اعلان شائع کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ دار العلوم دیوبن میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے ازہد لازمی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے جگہ پر جا کر کسی بھی تعلیم کو یعنی انگریزی اور دیگر شعبے کی تعلیم کو حاصل مت کریں دار العلوم دیوبن جس مقصد سے آپ آئے ہیں اسی مقصد پر آپ قائم رہیں یعنی دار العلوم دیوبن کی جو درزگاہوں میں نصاب پڑھایا جاتا ہے جو تعلیم دیا جاتا ہے اسی تعلیم کو حاصل کریں البتہ فارغ ہو جانے کے بعد آپ کہیں بھی جا کر خود ہمارے ادارے میں دار العلوم دیوبن میں انگریزی شعبہ ہے وہاں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس اعلان کے شائع ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے دار العلوم دیوبن کے اس اعلان پر اعتراض کرنا شروع کیا مخالفت اتنی حد سے زیادہ ہو گئی اور اتنا زیادہ آگے بڑھ گئی کہ خود صدر المدرسین دار العلوم دیوبن جب انٹرویو لینے والے نے ان سے سوال کیا کہ اس طرح سے اعتراض کیا جا رہا ہے تو حضرت نے اس پر تسلی اور تشفی بقس جواب دے دیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام آپ اگر حضرت والا کا پورا ویڈیو اور بیان سننا چاہتے ہیں جو آپ نے انگریزی شعبے کے متعلق دیا ہے دار العلوم دیوبن کی حالیہ اعلان پر تفصیلی گفتگو کیا ہے ملائزہ فرما سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پورا معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا کومنٹ بوکس میں دار العلوم دیوبن کے لئے کوئی اچھا سا دعایہ جملہ ضرور لکھ دیں اللہ تعالیٰ اس آفتہ وہ محتاب کی تا قیامت تک اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ دار العلوم دیوبن کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے حفاظت فرما دیجئے ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور پیاری خبر کم وقت میں اچھی نیوز اور اچھی خبریں پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہم تو خود دار علوم میں ہمارے ہاں انگلیوی کا شعبہ ہے جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں کمپیوٹر کا شعبہ ہے ظاہر کہ کمپیوٹر بھی عام تیری جب انگلیوی ہی میں چلتا ہے ہمارا جو کورس ہے نساب تعلیم ہے جو کتابیں ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں اس لئے کہ ہم چھے گھنٹے پڑھاتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنیں ڈاکٹر بنیں اور ایڈوکیٹ بنیں جو آپ کا جی چاہے بنیں لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کہ کچھ اور پڑھیں دارلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کی لئے جو ہم نے انگریدی کے شعبہ تیئے کیا تھا وہ ہم نے یہ تیئے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو پانچ سال دیں گے اس کے لئے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے اور بعد میں جو ہمارا پانچ سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریدی ہندی جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو دسمی پاس کرا دیں گے جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے اب یہ لوگ آ گئے ہیں دوسرے لوگ انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیئے گئے ہیں وہ طلبہ سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا ان کی طرف تفجیو کرے گا جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا تو ہمارے مدرسی کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو ہمارے یہاں داخلہ لے لو ہم تمہیں ہریری پڑھائیں گے یا تم کسی اسکول میں جا کر داخلہ لو لیکن ہمارے ہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا پڑھا جا سکتا ہے اتنی بات ہے ہماری اس سے اس طرح سے بیڈیا لکھا رہی تھے اس کو بطلب کہنے کا اپرٹیو بند لگا دیا ہے نیا فرمان جاری کیا ہے نہیں نہیں ہمارا ہمارا ہمارے سے یہی فرمان ہے دعلم کا یہ قانون ہے کہ دعلم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا